سب سے پہلے ہم کارٹن کو دو سیکشن میں بناتے ہیں ایک ہوتا ہے نیچرل فائبر اور دوسرا ہوتا ہے مین میڈ فائبر نیچرل فائبر کیا ہے نیچرل فائبر بیسکلی کارٹن کو کہتے ہیں جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں جو کپاس ہے وہ نیچرل فائبر ہے یا اس کو کہیں گے کپاس ہے اور یہ جو مین میڈ فائبر ہے بناتے یہ بھی اللہ پاک ہی ہیں بات یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک انسان کا انٹر فرنس دالتے ہیں یہ جو ہے یہ بسکلی بنتا ہے پلاسٹک سے اس کو تھوڑا سا میں ہلکا سا سمجھا دوں میں آپ کو ڈیپ ڈاؤن کیمیسٹری اور مولیکلز میں لے کے نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو تھوڑا ضرور سمجھانا چاہوں گا یہ جو پولیسٹر فائبر ہوتا ہے بسکلی یہ پولیمر سے بنتا ہے پولیمر کو آپ سمجھ لو آسان زبان میں پلاسٹک ہے یہ پلاسٹک سے بننے والی ایک چیز ہے یہ پولیمر ہے یہ پلاسٹک سے بننے والی ایک چیز ہے اور پلاسٹک کو سمجھ لیں شرد کرتے ہیں اور شرد کر کے اس کے ریشے بناتے ہیں اور اسے فائبر بناتے ہیں اور مزی کی بات یہ پلاسٹک پولیمر ہے بائی پروڈکٹ آف کروڈ آئل آئل ہوتا ہے نا یہ جو ہمارا اس کی بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں اس لئے مزی کی بات جب آئل کے دام بھڑتے ہیں دنیا میں تو پولیسٹر کے دام دنیا میں فائبر کے دام بھڑتے ہیں کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ آف کروڈ آئل تو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں پولیسٹر کو خوب اچھی طرح شرد کرتے ہیں فیلمنٹ نکلتا ہے اس کا جو ریشہ نکلتا ہے اس ریشے سے یہ بن جاتا ہے آپ کا منمیڈ فائبر یا پولیسٹر فائبر اب ہو گیا کارٹن فائبر ایک ہو گیا پولیسٹر فائبر یہ دو چیزیں ہو گئیں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں فائبر کیا ہے اصل میں سٹیپل فائبر یہ کیا چیز ہوتی ہیں ریشہ کپاس کا ریشہ دیکھا ہے کپاس کو کبھیوں نکلیں۔ یہ ریشہ ہے یہ بہت سے یہ لوگوں جوجہ ریشہ پیاریہ جب ملتے ہیں تو یہ کپاس بن جاتی ہیں یہی ریشہ پولیمری کو قیز کرتے ہیں لیکن میں پولیمری پیاد کرکے ہیں ۔ کے دیست یہ پولیسٹر فائبر کٹ می ڈائی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو پلاسٹک کا افیکٹ آیا ہے یعنی کارٹن میں تو ایک افیکٹ آتا ہے پلاسٹک میں افیکٹ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایک نیچرل فائبر ایک ہوتا ہے مینمیٹ فائبر یہ دو چیزیں ہوں اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں یہ جو ریشہ ہوتا ہے یہ ریشہ یہ ریشہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت چیز سمجھ لینا ہے سارا کھلی سی چیز کا ہے آپ نے نام سنو ہوگا یہ سب کیا ہے صرف ریشہ کپاس کا ریشہ اس کی لیندھ اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں یہ جو کپاس اکتی ہے اس کی چھوٹی سی لیندھ ہوتا ہے اس میں چھوٹے بڑے مکس ہوتا ہے اسپن اسپن دھاگے کو بنانے کے لیے اسپننگ کی جاتی ہے کپاس کی لچھیاں بنا کر اس کو گھومیا جاتا ہے اسپننگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دیسی سے پکچر لیا کے دکھائی ہے کپاس کی لچھی بنا کر اس کو گھوماتے ہیں اسپننگ کرتے ہیں دھاگا بنتا ہے اب جتنا لمبا ریشہ ہوگا اسپننگ ہو رہی ہے جتنا لمبا ریشہ ہوگا اتنا زیادہ اچھا اسپننگ ہوگی اور اتنا لمبا ہوگا اتنا مضبوط ہوگا یہ ایک بیسک کونسٹ ہے جتنا چھوٹا ہوگا وہ کم لپتے گا کم لپتے گا اور کمزور ہوگا یہ دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں تو یہ کپاس یہ لمبا ریشہ ہے یہ جہاں ختم ہوتا ہے تو دوسرا سے کنیک کرتا ہے لیکن ریشہ بہت لمبا ہے اس لئے اسپننگ ہے جہاں پہ دو ریشہ ملتے ہیں یا جہاں پہ اسپننگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ریشہ ہلکی سے چونچ باہر چھوڑ دیتا ہے اسے نیپس آپ نے کبھی فیبرک دیکھا ہے دھوپ میں رکھے دیکھیں تو آپ کو اس میں ہلکا سا بھر نظر آئے گا وہ نیپس ہوتے ہیں تو جتنا چھوٹا ریشہ ہوگا اتنی چوچے باہر نکلیں گے اتنی نیپس زیادہ ہوں گے اتنا بھر زیادہ ہوگا اس لئے کومڈ کیا ہوتا ہے یہ کارڈٹ تھا کومڈ میں کیا ہوتا ہے کومڈ میں کومبرز لگے ہوتے ہیں کومڈ کہتے ہیں گنگی کو اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے طریقوں میں نکال دیتا ہے اب صرف بڑے بڑے ریشے رہ جاتے ہیں اب بڑے بڑے جب ریشے لپٹتے ہیں تو مضبوطی بھی آتی ہے اور سموودنس بھی آتی ہے دیکھیں بڑا بڑا ریشہ لپٹ رہا ہے اس مضبوطی بھی آ رہی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے اور چھوٹا ریشہ یہ چھوٹا ریشہ ہے اس میں باہر 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 نیپس آ رہا ہے تو اس میں دھور آتا ہے اس لئے جو کوم دوتا ہے اس کو اگر آپ دھوپ میں دیکھیں تو اس میں سمودھ نس کاپی ہوتی ہے